تو آپ کا بھائی بیٹھا سوشیل میڈیا سٹرول کر رہا تو ہر جگہ بار بار یہ خبر ملے کہ ایک جگہ پاکستان کا ایک علاقہ بیلانگ کرتا ہے جہاں پہ ریزولیشن پاس کروانے کی کوشش میں لگے ہیں کوئی لوگ کے یوٹیوب، ٹک ٹاک، فیس بوک، انسٹاگرام اور یہ مین جتنے بڑے سوشیل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کو بند کر دیا جائیں کیوں؟ اب یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ ہمارے جو دادا جی ہیں یا پھر دادا جی کے پر دادا جی انہیں تو وہی سوشیل میڈیا کی ابھی وہ کتیا ویلیو کا ایڈیا نہیں ہے جس سے سے یوٹیوب بند کیا گیا تھا اس کی وجہ سے ہمارا یوٹیوب پلیٹ فارمز اور لیک ابھی ہم لوگ جس سے محنت کر رہے ہیں کچھ اس لیول تک پہنچے ہیں جہاں پر ابھی کچھ نہ کچھ خود کو سٹیبل کر رہے ہیں تو وہاں پر دوبارہ سے پاکستان کا ناصر بک یوٹیوب بلکہ سارے پلیٹ فارم کے جو سوشیل میڈیا بلکہ سوشیل میڈیا پلیٹ فارم جتنے سب کو بند کرنے کی ریزولیشن پاس کروانے کی کوشش کی جا رہی ہیں اب کون کر رہے ہیں کہاں سے کر رہے ہیں یار نیوز آپ دیکھ تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا نام وغیرہ ہم نہیں لیتے اب مین مقصد یہ ہے کہ کچھ ہماری بھی سنو کہ ہم لوگ آخر کیا کریں آنے والی ٹیکنالوجی اے آئی کی ہے اے آئی چلتا ہے انٹرنیٹ سے اور انٹرنیٹ اگر واقعی انٹرنیٹ چل رہا لیکن سوشیل میڈیا پلیٹ فارم کی بات کریں تو وہ نہیں چل رہا جب اے آئی کا دور چل رہا ہے تو اسے اگر سوشیل میڈیا پلیٹ فارم پہ اگر ہم لوگ مرج کریں تو پھر جا کے ہمارا ایک سائیکل چلتا ہے جو کہ آئی ٹی سائیکل ہم اس کو کہتے ہیں یہ میری ویسے زبانی ہے اس کو کچھ اور بھی کہہ سکتی ہو یار آپ اپنی مرضی سے میں اپنی بات کروں تو میں جہاں جاپ کرتا ہوں وہاں پر بھی ہمارا اوورال کام جو ہے وہ سوشیل میڈیا پلیٹ فارم پر ہی ہوتا ہے پہلے خبر آ رہی تھی کہ پاکستان میں وی پی این بند کیے جائیں گے وہ وی پی این جو کہ پاکستان میں بلیٹ سور پر آئی دنگس آبیلیبل ہے ہم سب کو بند کر دیا جائے گا لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جو اپکیز ہوتی ہیں جو کہ ڈاؤنلوڈ کر کے آپ ایزی لی وی پی اینز یوز کر سکتے ہیں ان کو کون بہن کرے گا تو یار اگر آپ ایک چیز بہن کر رہے تو دوسری کو کہیں نگیز پاکستانی عوام بھائی جگاڑ کہیں سے بھی لگ جاتا ہے پاکستانی عوام کا اب گومنٹ کو کیا لگتا ہے اگر بل فرض یہ بہن ہو بھی جاتا ہے تو کیا پاکستان میں ہمارے جیسے جو ینگسٹر آچر نوجوان ہیں ان کو اتنے زیادہ لوپولز بتائیں کیا وہ بند ہو جائیں گے مجھے نہیں لگتا بند ہو جائیں گے پیار میرے پاس اتنا بڑا ایٹی اسپرٹ تمہیں ہوں نہیں لیکن اس کی باوجود میرے پاس اتنے ٹیکٹکس ہیں جو کہ اگر اللہ نہ کرے کہ بند ہو بھی جاتا ہے تو پھر بھی میں اس سے ایکسس کر سکتا ہوں لیکن ایک لقصان ہے مجھے یا اور جو سوشل میڈیا پر کام کرنے والے حضرات ہیں ان کو کیا ہوگا اسپیشلی ینگسٹر سی میں بات کروں اپنا بھی کہہ رہا ہوں اس میں میں بھی اویلیبل ہوتا ہوں میں بھی شامل ہوتا ہوں بات ایسی ہے کہ یوٹیوب سوشل میڈیا ٹھیک ہے ویسے بھی یار فیس بوک اور یہ انسٹاگرام اور یہ مونٹائزیشن پاکستان میں ہیں فیس بوک کی وہ انسٹریم ایڈز اور سٹار والا ہوتا ہے وہ پاکستان میں اویلیبل نہیں پاکستان کی رینج کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں کچھ ہے لیکن کچھ نہ کچھ لوگ پاکستان میں بیٹھے ویپی ایس ویپی این اور آرڈی بھی یوز کر کے پاکستان سے فیس بوک پہ کام کرے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ تو مطلب دھچکہ لگے گا اس فیلڈ میں لیکن جو لیگلی طور پہ کام کرے ہیں لیکن میری طرح ٹک ٹاک پہ فیس بوک پہ یوٹیوب پہ پھر ٹک ٹاک فیس بوک تو خیر ارنگ نہیں دے رہا پاکستان میں ٹک ٹاک پہ سمونٹیزیشن ہی لیکن پاکستان میں نہیں ہے تو یوٹیوب جس سے ہمیں لیگل دے رہا ہے پاکستان کا ارپی ایم تو ویسے یار ڈونٹی ون سنٹ پر ڈھوزنڈ آ رہا ہے تو میں اپنی ارنگ بھی آپ کو بتا دوں گا کہ یار کتنا کچھ میں نے کمالیا آج تک یوٹیوب سے ان پانچ چھ سالوں میں دوست آپ کو سب پتہ چل جائے گا یار یہ یوٹیوب پہ بیٹھ کی بات کرنا یہ ایک ایک فریم ہے ایک ٹکنالوجی کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اسپیشلی موبائل فون اور یہ ساری چیزیں اس سے آپ کو ڈسکس کر کے ایک ایڈوکیشنل جو کانٹنٹ ہے وہ بنا رہے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یار کونسی چیز کیسے میں اپنی بات نہیں کر رہا جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فرم سے کام کرنے والے ہیں سپیشلی یوٹیوب کی بات کروں گا میں ہر ایک اچھا چینل ہے اور میں سٹیکوں میں دیکھتا ہوں وہ بھی کافی اچھا موبائل ایسسریز والی سائٹ پہ ہے ویڈیو والی سرکار ہیں اور ڈیفرنٹ اور بھی ایسے یوٹیوب ٹیک گیجٹس کی میں بات کر رہا ہوں اگر میں بلاغنگ والی سائٹ جنہیں جو اڈاکیوائی اور یہ ڈیفرنٹ اور جتنے لوگ ہیں میں سب کا نام نہیں لے سکتا سب یار انہوں نے اتنا کمال یہ اگر بند بھی ہو جائے ہیں فرم نہیں بڑھنے والے لیکن پھر بھی یار اتنا بڑا ہماری کمیونٹی یوٹیوب کی بنی ہوئی ہے وہ ختم جن بھائی صاحب نے یہ ریزولیشن پاس کیا اے ڈونو یار انہوں نے کیا سوچ کے یہ ریزولیشن پاس کیا ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے آنے والے کوئی سالوں میں یہ آن لائن کام ہی کر کے پرننگ کر رہا ہے بھائی بھی کر رہا ہے آگے مزید اور پڑھے گا آگے آنے والے سالوں میں یہ انٹرنیٹ نا پاکستان میں ملٹی ملینر بنانے والے ہیں ملینر بھی بنیں گے ازا چاہے والا بولتا ہوتا ہے نا کہ میرے ملینر ہو تو ہاں بھائی وہ صحیح بولتے ہیں تو ہمارے ہاں یہاں پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے آگے چل کے ملینر بننے والے ہیں اور اگر انٹرنیٹ ہوا لیکن سوچل میڈیا پلیٹ فرمز بند ہوئے جو کہ سپیشلی بڑے یوٹیوب بڑے پلیٹ فرم دنیا میں مانے جاتے ہیں انسٹاگرام فیس بوک یوٹیوب ٹک ٹاک اور ٹوٹر بھی آل ریڈی یار اوپر نیچے ہوتا ہی رہتا ہے پاکستان میں آج کال یہ اگر بند ہوگے تو یار پیچھے رہتا کیا ہے تو انٹرنیٹ کیا براوزنگ کرنے کے لیے ہمیں ریسرچ وغیرہ کرنے کے لیے ہوگی یا پھر وہ چیٹ جی پیٹی چلا چلا کہ ہم لوگ دنیا میں پاکی میپنگ کرتے رہیں گے یا پھر گیمز والی سائٹ پر آسکتے ہو بھئی پچی زندہ باد تھیلی جاؤ کیونکہ پینگ تو سٹیبل ہو جائے گی نا سوشل میڈیا پلیٹ فرمز باگستان میں وہ بالکل ڈاون ہو جائیں گے تو پیچھے بچے کا کیا اس طرح سے بات کریں تو جب یہ سارے پلیٹ فرمز بند ہو جائیں گے تو موبائل کمپنیز کی جب بات آئے گی تو جب پیکیجز لوگ کم کرنا شروع ہو جائیں گے جب انہیں پتا ہے موبائل انٹرنیٹ ہمارے پاس سوشل میڈیا پلیٹ فرمز آویلیبل ہی نہیں ہے تو ہم اتنے ہیوی ہیوی انٹرنیٹ پیکیجز کیوں لگا رہے ہیں تو وہ جب پیکیجز لگانا بند کریں وہ جب کال پر آ جائیں گے کیونکہ ہم انیس سو یا ٹاران سو کی صدی میں واپس چل جائیں گے نا تو جب وہ فون والیٹ ہوتا تھا اب مزے کی بات یہ فون نہیں ہوگا جسٹ ہمارے پاس موبائل فون ہوگا جو کہ ٹیچ ہوگا ضرور لیکن پکچر وغیرہ سب لے پا ہوگے لیکن یہ کہ آپ سوشل میڈیا پلیٹ فرمز جو ہیں وہ ایکسس نہیں کر پا ہوگیا تو ابھی یہ جسٹ باتیں وغیرہ چل رہی ہیں ریزولیشن ویسے پیش تو ہو چکی ہے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا یار ہمارا کسی گورنمنٹ ادارے سے یا پھر گورنمنٹ پارٹی سے یا کسی چیز سے کوئی یار لینا دینا نہیں ہے ہم کانٹینٹ کرییٹر ہیں ہم لوگ کیا کس الفاظ میں یا کن ورڈنگ میں آپ کو سمجھاؤں کہ ہمارا ان سے لینا دینا کوئی نہیں ی یار جو کر رہا ہے کچھ باتیں جو آپ کو بری لگتی ہیں یار تو یار میں ہم لوگ جو کانٹینٹ کرییٹر ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں ہم جو در لاکھوں کروڑوں کانٹینٹ کرییٹرز بیٹھے میں پاکستان میں جو کانٹینٹ کرییٹ کر کے حلال روزی کمار رہے ہیں جو کہ ابھی تک مجھے تو خیر یوٹیوب سے اور کسی پلیٹ فارم سے ابھی تک کچھ بھی نہیں حاصل ہوا لیکن ایک فرم بنا رہے ہیں انشاءاللہ آگے چل کے ملینئر ضرور بنیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر کچھ ایسا چل پائے گا اگر اس طرح کی باتیں نیگٹیو اور اس طرح کے حروے استعمال کیا جائیں گے جو کہ پاکستانی عوام کے لیے اسپیشلی ینگسٹرز کے لیے آنے والی نصر کے لیے اگر اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی ویسے بھی پاکستان میں یار بچا کیا ہے جو ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے تو باقی جو رہتا ہے اسے بھی اگر یہ لوگ لے کر جانا چاہے تو ہمارا پاکستان میں بیٹھ کے اس طرح سے سب کرنا کوئی فائدہ نہیں یار نکل جائیں کبھی باہر جائیں جا کر کسی ملک میں جا کے جھاڑو پہنچا کر کے وہاں سے روٹی کم آ لیں یا پھر یہاں پر جو آن لائن فیلڈ ہماری تباہ و برباد ہو رہی ہے میں بولنا بہت کچھ آ رہا ہوں لیکن میری ورڈنگ جو ہے میں اس سے الفاظ نہیں بولے جا رہے کہ میں کس الفاظ میں سمجھا رہا ہوں کہ ہاں آ کر ہو کہہ رہا ہے پاکستان تو اور بھی کافی لوگوں نے یار میں بیس کیوں کر اور بولی جا رہا ہوں بولی جا رہا ہوں اس کے بولی جا رہا ہوں کہ یار پاکستان کی حالات کچھ ایسے ہیں کہ اب ایک لاسٹ امید ایک لاسٹ وجہ پاکستان میں رہنے کی ینگسٹرز کے پاس میرے پاس یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے میں پاکستان نے پروکا ہوں میرا آن لائن سوشل میڈیا پلیٹ فرمز پر جتنا یہ ویڈیو کانٹنٹ کرییشن ہے میرا یہی ہے اوورال میرے پاس کوئی اس کے علاوہ کوئی وجہ بھجتی نہیں ہے پاکستان میں رہنے کے لئے لیکن یہی ہے کہ لاسٹ وجہ نہ رہی میرے علاوہ اور بھی کافی ایسے کانٹنٹ کرییٹنگ یا ینگسٹرز ہوں گے جن کے پاس وجہ ہی نہ رہے گی تو وہ کیا کریں گے بھائی لیبر دبائی ویزا لگاو بھائی جاؤ اور دبائی میں تو ہم لوگوں کو آج کل نے بین کیا ہوا ہے ہمارے حالات ہی کچھ ایسے وہاں پہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں اپنا ششکہ ضرور مار کر آتے ہیں تو دعا کر سکتے ہیں بھائی ہم لوگ اپنے ملک کے لئے بھی اور ان لوگوں کے لئے بھی جو ایسی دادے منصور کروانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں بھائی ہمارا اور اپنی آنے والی نظر کا کچھ حیال کرو کہ ہماری روزی روٹی جو ہے وہ اسی نیٹورک سے چلنے ہیں اور اسی سوشل موڈی پلیٹفرم سے چلنے ہیں تو خوش رہی ہے آباد رہی ہے مجھے پیزو میں یاد رکھئے تو ملتے ہیں اپنی نیکشنوں میں تب تک لئے ٹیک ہے بڈ بائی